ایک بڑی پوزیٹیو وائب جو کہ ڈاللڈ ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے جس کو اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور سپیشلی پاکستان کے ساتھ ملیکہ پاکستان کی شارق یعنی کشمیر کے اندر ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے بہت ہی زیادہ ویلکم کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں کی امیدوں کا جو لیول ہے وہ بھی بہت اوپر جا رہا ہے یہ بات کیا ہے بنیادی طور پر کہ ڈاللڈ ٹرمپ نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ اگر میں اس خطے کے اندر دونوں پارٹیز یعنی پاکستان اور انڈیا اگر یہ دونوں چاہیں تو میں ایک سالس کا کریکٹر پلے کر سکتا ہوں میں ایک میڈیٹر کے طور پر ایک بفر کے طور پر کام کر سکتا ہوں اور میں دونوں ممالک کے اندر ایک عرصے سے جو ایک طوفانے بدتمیزی برپا ہے یعنی کشمیر کو لے کر اس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے میں ان کی امداد کر سکتا ہوں مدد کر سکتا ہوں اگر یہ دونوں ممالک چاہیں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران کان جو کہ اس وقت دورے پر ہیں امریکہ کے اس دورے کے اندر انہوں نے جہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ہائی لیول کا جو کہ تاریخ کے اندر آپ کو شاید بہت کم ملے اس لیول کا ایک جلسہ انہوں نے وہاں پر کیا ہے اور یہ جلسہ دیکھیں غور کیجئے گا کہ یہ جلسہ لاور کے اندر پشاور کے اندر کراچی کے اندر یا فیصلہ بات کے اندر نہیں ہو رہا بلکہ یہ جلسہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہو رہا ہے جو کہ امریکہ کا وہ پوائنٹ ہے جہاں پر وائٹ آوز آن کا تو اس جگہ کے اوپر اگر تیس ہزار کے قریب لوگ اکٹھے کرنے میں خان کامیاب ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ خان سلیکٹڈ ہے کون کہہ سکتا ہے کہ خان جو ہے وہ پروپر طریقے سے اقتدار میں نہیں آیا خان کو اقتدار میں لائیا گیا ہے عوام لے کر آئی ہے خان کو اقتدار کے اندر اور خان نے ایک دعا پھر یہ پروف کیا کہ وہ دنیا کے چند فیورٹ ترین طاقتور ترین اور پپولر ترین لیڈرز میں سے ایک ہے دنیا کے جو چند ایک ایسے انفلوینس والے لوگ ہیں جو اثر انگیز لوگ ہیں ان کے اندر خان کا نام آتا ہے اور خان نے ڈولر ٹرم کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ نے دیکھا غور کیا کہ جو خان کی باڈی لینگویج تھی آج سے پہلے پاکستان کے کسی منسٹر کی ایسی باڈی لینگویج نہیں رہے خان نے سب سے پہلا مدہ ہی ان کے سامنے یہ رکھا کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر جہاں باقی ممالک کے باقی پوائنٹس کے باقی علاقوں کے امن و امان کے صورتحال پر بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ کشمیر کا بھی ایک دیر پا حل نکالا جائے ایک انڈسپیوٹڈ حل نکالا جائے ایک ایسا حل نکالا جائے جو دونوں ممالکی عوام کو بھی ایسپٹ ہو اور خاص کر کشمیریوں کو ایسپٹ ہو اب کشمیری اگر آزاد سٹیٹ چاہتے ہیں آپ انہیں آزاد سٹیٹ دیں آزاد ریاست کا ان کا حق ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کی جائے آپ ان کے ساتھ انصاف کریں یعنی کشمیری آپ کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیریوں کا رائٹ بنتا ہے آپ ان کو وہاں رائٹ دیں کیونکہ کشمیری بھی انسان ہے وہ بھی کسی بھی عام شخص کی طرح یہ رائے رکھتے ہیں وہ کسی بھی عام شہری کی طرح اس چیز کا جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ کوئی بھی عام شہری آپ کو نظر آ رہا ہے ہر عام شہری یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک آزاد فضاء کے اندر سانس لیں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے میری نیندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سالس کا کریکٹر پلے کریں آج خان صاحب آپ نے بھی کہہ دیا ہے تو آپ دونوں کی طرف سے بات ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں میں ایک سالس کے طور پر کریکٹر پلے کر دیتا ہوں ہم بیٹھ جاتے ہیں اس پر ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کر لیتے ہیں یہ بات انہوں نے تو کر دی اور خان صاحب جو کہ ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آفیہ سے دیکھی اور کشمیر کے مسئلے کو حل کریں ان دونوں مسائل میں اس وقت زیادہ کروشیل مسئلہ کشمیر کا تھا ان کی بات پر ٹونلڈ ٹرمپ نے فوری حامی بڑھ لی جو کہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے لیکن بھارت نے ہمیشہ کی طرح اپنے اسی کمینے پن گھٹیا پن اور بنیے پن کی ایکزامپل دیتے ہوئے ان کے جو ہیں وہ اس وقت سٹیٹ کے جو مطلب ان کے سپوکس پرسن ہیں جو کہ فورن افیرز کو ڈیل کرتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارے درمیان میڈیٹر کے طور پر کریکٹر پلے کریں پاکستان کے ساتھ جو بھی بات ہوگی جو بھی ٹیبل ٹاک ہوگی وہ بائی لیٹرل ہوگی وہ ہم دونوں کے درمیان ہوگی ون آن ون ہوگی اس میں تیسرا بندہ کوئی نہیں آئے گا اگر کوئی تیسرا بندہ آتا ہے تو یہ انڈیا اور لاہور ان دونوں کے اندر پاسٹ ریزولیشنز کے خلاف ہے اور ہم اس کو کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں ہونے دیں گے یہ بات کر کے یہ ٹویٹ کر کے انہوں نے ایک دبا پھر اپنی اوقات شوک کرا دی کوری دنیا کے سامنے کہ یہ لوگ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر آج کشمیریوں کو ہم نے خودرادیت دے دیا کشمیریوں کو بولنے کا عق دے دیا تو کشمیریوں کا فیصلہ کیا آن ہے اس بات کا ان کو بخوبی اندازہ ہے بخوبی وہ اس بات سے واقف ہیں اگر وہ اس بات سے واقف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر امن آئے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اپنے کشمیری بائیوں کے ساتھ یا اپنے جو باقیوں کے مسلمان بائی وہاں پہ مر رہے ہیں مرے تڑپ رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کرا سکے وہ اس کو اسی طریقے سے ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ رکھیں گے ساری عمر تا حیات تاکہ پاکستان بھی سفر کرے اور وہاں پر بسنے والے کشمیر کے اندر مسلمان بھی سفر کریں کیونکہ ان کو ڈے ون سے پاکستان کا بننا ہے ایک آنکنی بھارا لیکن پاکستان تو الحمدللہ بنا بھی ہے قائم بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور ہمارے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاعت رہا ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈر ہو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو آپ غور کیجئے کہ صرف اور صرف بائیس کروڑ عوام ہیں جس میں صرف پانچ لاکھ آرمی ہیں انڈیا کی سوہ ایک عرب عوام ہیں اور اس عوام پر پاکستانی پرڑا بھاری الحمدللہ اور نتھ ڈالی بھی ہے ان لوگوں کو آپ لوگوں فور ایک جیمپل دیکھیں آپ لوگوں کو برین بوچ کرنے کے لئے ایک سر اوقات لوگ آپ کو کہانی سنائیں گے کہ دیکھیں جی جو جنگی ہوئی ہیں ان میں ہمیشہ پاکستان آ رہا ہے لیکن ہماری مطالعہ پاکستان میں ہم جیتے ہیں ان کے مطالعہ پاکستان میں وہ جیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر ہم یہ ساری باتیں کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے آج ہم نے آپ کی ساری باتیں مان ان سوڈو لبرلس کی ان سرخوں کی ساری باتیں ماننی یہ بتا دیں صرف اور صرف کہ یہ جو ابھی فیوری کے اندر آپ نے حرکت کی ہے ٹھیک ہے انڈیا ہے اس حرکت کے جواب میں پاکستان کی ریٹیلیشن کیا اس کا کوئی جواب کوئی آنسر ہے آپ کے پاس کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس کے ذریعے میں آپ کی یہ بات ماننے پر تیار ہو جاؤں کہ پاکستان واقعہ تن ان سے جنگیں آ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کے سب کے سامنے ان کو وہاں سے ہم لوگ گھر کے ادھر لا رہے ہیں ان کے دو تیاریں مار رہے ہیں ایک ادھر جا کے گھر رہا ہے اس کا ملبا دوسرا ادھر آ کے گھر رہا ہے ان کے بندے کو گرفتار کر رہے ہیں اس کی وردی اتروا رہے ہیں پھر اس کو واپس بیج رہے ہیں پھر ہم جو ہے وہ بلوچستان کے در سے کلبوشن گیادر کو گرفتار کر رہے ہیں اس کے مو سے بغیر تشدد کے باتیں منوا رہے ہیں مجھے بتائیں انڈیا نے ہمارے کتنے پائلٹ پکڑے ہیں یہ شو کر آ دیں کہ انڈیا کے پاس ہمارے کتنے پائلٹ کا یونی فارم ہے آپ یہ شو کروا دیں کہ بھارت نے ہمارے کتنے تیاریں مار گرہ رہے ہیں جو ایپسولا والی کانگی آپ سنا رہے ہیں آپ کے اپنے پتہ شریف یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آکے تیارے آکے کاؤنٹ کی ہیں کہا جی تیارے تو پورے ہیں تیارے تو پورے ہیں ہمیں تو اس میں کوئی تیارہ کم نظر نہیں آیا تو ایپسولا تیارے پاکستان کے مکمل ہیں پاکستان کے جی ایپس سیونٹین تھنڈر مکمل ہیں پاکستان کے سارے پائلٹ یہی پر موجود ہیں آپ کے لوگ یہ ٹویٹس کرتے پھیر رہے ہیں کہ کربوشن گادف کے حوالے سے عام عوام کو پاکستانی آرمی نے پاکستانی ملٹری نے یہ سبق سنا دیا ہے پڑھا دیا ہے لکھا دیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر دشتگرد کاروائیوں میں ملوث ہے لہذا پاکستانی اس کو نہیں چھوڑنے والے لہذا اگر ہماری قوم میں کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کربوشن گادف کو ہم چھڑوا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اس خام خیالی کو ذہن سے نکال دیں ہاں ایک صورت ہی ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستانی کسی بڑے کرنل جرنل کو پکڑ لیں کسی بڑے آفیسر کو پکڑ لیں تاکہ بعد میں ہم اس کو ملائن کر سکیں اور پھر اس کے ایکسچینج میں ہم کربوشن گادف کو واپس دے سکیں اب دیکھیں یہاں پہ دو بات ہیں سب سے پہلے تو آپ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا وہ فیصلہ سنیں جو کہ انہوں نے سنایا ہے اس کے اندر کھلے الفاظ کے اندر پاکستان کی سائیڈ لی گیا اور پاکستان کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے پاکستان ون کرتا ہے یہ ون ون سیچوئیشن ہے پاکستان کے لیے اور کربوشن گادف کو کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا ہم نے بیل اگرین بلوچستان لیبریشن آرمی کو امریکہ کے ذریعے دشتگر تنظیم قرار دیا دوہزار چھے سے ہم نے اس کو کل ادم قرار دیا ہوا تھا کربوشن گادف کے اس کے ساتھ ٹائز ہیں ان کے ذریعے اب اس پر ایک کیس اور کھلے گا ابھی اس کے حوالے سے ثبوت اور پاکستان کے باس پڑے ہوئے ہیں ابھی ویڈیوز اس کے حوالے سے اس کی بیوی کے حوالے سے بہت ساری پڑے ہوئے ہیں کربوشن کے کیس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شو کرواتی ہیں کہ پاکستانی آرمی نے کچھی گولیا نہیں کے لی ہر طرح سے ریڈی سٹیڈی لوگ ہیں اور جب وقت پڑے گا ٹائم آئے گا تو جب ثبوت مارے جائیں گے ان کے موہ پر تو اصل گیم وہ والی ہوگی جب ان کو پتا چلے گا کہ کسی مومن کے ساتھ پنگا لینے کا انجام گیا ہوتا ہے ایک چیز تو یہ ہوئی دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کربوشن کے عادت ساری زندگی اب چھوٹ نہیں سکتا ہاں مرے گا وہ پاکستانی جیل کے اندر طبعی موت ہی لیکن وہ یہاں سے نکل نہیں سکتا اس کا یہ کیس آگے سے آگے جاتا جائے گا لٹکتا جائے گا اس کے پاس یہ ہے کہ پاکستانی ہم اس کو فانسی دینا ہی نہیں چاہ رہے اگر دینی ہوتی تو ہم اس کا ثبوت سامنے لاتے ہیں اس کو فانسی پر چڑھا دیتے ہیں اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آپ ذرا تائیخ ہوتا کے دیکھنے آپ کو نظر آ جائے گا کہ سوویت یونین کو کس نے توڑا ہے ریشیا کے حصے بخرے کس نے کی ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل کو جان کا خطرہ کس ملک سے ہے انہوں نے پلیننگ کی انہوں نے اپنے رافیل بیجے اس کے ساتھ انہوں نے مراج تیارے بیجے انہوں نے جناب انڈینز اور ان کے اسرائیلی جو پائلٹس ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے بیجا کہ جائیں پاکستان پر اٹیک کریں ادھر انہوں نے اتنی صرف بات ہی کی اٹیک کرنے کی تو پاکستان کے اس وقت کے جنرل زیاؤ لکھ نے فوری طور پر اپنی آرم فورسز سے یہ بقاعدہ کہہ دیا کہ اگر یہاں پر کوئی بندہ مجھے نظر آ گیا تو مجھے دو فیدائی لوگ چاہیے جو کہ سیدھے جائیں گے اور جا کے سیدھا بم بھی ماریں گے جا کے اسرائیل کی ایڈمی تنصیبات پر اور ادھر جیروشلم کے در جب ہو جائے گی بغاوت تو پھر اسرائیل کو صفحہ اس دی پر کون رنے دے گا جب اتنی بات ہوئی امریکہ نے نکلو عمل دیکھ لی امریکہ نے فوری طور پر منع کر دیا کہ بھائی جن یہ مستیک نہ کرنا یہ غلطی کا مزگم پاکستان کے ساتھ نہ کرنا اگر کی تو پھر اس کے بعد ہمارا ذمہ توش پوش فوری طور پر وہ لوگ ڈر گئے گور آ گئے اور پاکستان پر کوئی اٹیک نہیں ہوا تو یہ کچھ ایسی اگزامپلز ہیں تاریخ کی جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ پاکستانی کے چاہتے ہیں اور وہ کیا رہا ابھی ٹرمپ نے بڑا مزیدار سا چنک جو ہے وہ بھی دکھایا کہ اس کے لئے 92 نیوز کا ایک ریپورٹر وہاں پر ٹرمپ سے سوال کرنے لگتا ہے ٹرمپ کہتا ہے کہ آپ پاکستانی ریپورٹر نہیں کہتا ہے ٹرمپ کہتا ہے ویری گوڈ میں تو میں آپ لوگوں کو زیادہ اچھا ریپورٹر سمجھتا ہوں تو خان صاحب سے جب سوال کیا گا ہے صحافتی ازادی کے حوالے سے تو خان صاحب نے کہا کہ جتنی تنقید مجھ پر ہو رہی ہے اتنی آج تک تاریخ میں کسی پر نہیں ہوئی ٹرمپ نے فوری دور پر کہہ دیا کہ نہیں خان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے جتنی تنقید آپ پر نہیں ہوئی تو اس طرح کا یہ دورہ بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دورے سے پاکستان کو بڑے سمرات حاصل ہوں گے آپ بھی دعا کی جہم بھی دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی اس انفرمیٹیو سے ہمیں دیجئے اجازت میں بہت سا خیال رکھی ہے انفرمیٹکس کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پر کلک کرنا ارگز نہ بھولیے گا السلام علیکم